بھارت اور اسرائیل کے بیچ اتنی پکی دوستی کیوں ہیں؟ کیوں اسرائیل اور بھارت کے لیڈرز دونوں دیشوں کی سرکاروں اور دونوں دیشوں کے بیچ پیپل ٹو پیپل کنیکشن اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے؟ یہ ایک بار پھر سے پروو کر دیا ہے اسرائیل کے بھارت میں امبیزڈر ناور گلونسر نے اب یہ تو ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کے لوگ بھارت کے ساتھ ساتھ اسرائیل سے بھی اتنی نفرت کرتے ہیں جتنی بھارت سے اب دیکھا جائے تو جو عرب دیش ہیں جہاں سے اسلام کی اصل میں شروعات ہوئی تھی وہ دیش اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کر آج کی ڈیٹ میں باتچیت کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیسی اور ٹریڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ فلائٹ کنیکٹیوٹی سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن پاکستان کے لوگ آج بھی اسرائیل کو کوس رہے ہوتے ہیں اور اسرائیل کو برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں پاکستان کے لوگ کشمیر اور پلسطین کو ریلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بھارت اور اسرائیل کو ایک ساتھ برا بلا کہتے ہیں اب ٹویٹر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دنیا بھر کے افیشلز موجود ہیں اور سمجھ سمجھ پر اپنی پریزن شو کرتے رہتے ہیں اب ہوا کیا کہ پاکستان کی ایک سائرہ رمضان نام کی ایک لڑکی ہے اس کے ٹویٹر کے اوپر سولہ ہزار سے زیادہ فالورز ہیں اور یہ لڑکی اپنے پولٹیکل ٹویٹس کے قارن تھوڑی پاپولر ہے ہوا یہ کہ سائرہ رمضان نے ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ میں یہ لکھا گی اسرائیل اور بھارت دونوں ہی ٹیرسٹ کنٹریز ہیں یعنی دونوں دیش آتنکوادی دیش ہیں اور اگر بھارت اور اسرائیل ان دونوں ہی دیشوں کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے تو پوری دنیا میں پیس آ جائے گا یعنی پوری دنیا میں امن اور شانتی ہو جائے گی اب جیسے ہی سائرہ رمضان نے یہ ٹویٹ کیا یہ تھوڑا سا وائرل ہو گیا اور اس کے اوپر نظر پڑی اسرائیل کے بھارت میں امبیجڈر ناور گلاؤن سر کی اب یہ تو خیر پتہ نہیں کی ان کو یہ ٹویٹ رینڈملی اچانک سے مل گیا یا پھر بھارت کے کسی ویکتی نے ان کو سائرہ رمضان کا ٹویٹ فارورڈ کیا تھا لیکن اسرائیل کے امبیجڈر ناور گلاؤن سر نے سائرہ رمضان کو ایک بھوتی کڑاکے دار ریپلائی دیا ہے اور ایک بار پھر سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کیوں بھارت اور اسرائیل کے بیچ اتنی پکی دوستی ہے ریفرنس کے لئے آپ کی سکرین کے اوپر آپ انڈیا کے آرٹیکل کا سکرین چھوٹ ہے جہاں سے ہمیں اس نیوز کے بارے میں پتا چلا دراصل ہوا کیا کی اسرائیل کے امبیجڈر نے سائرہ رمضان کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے اپنے ادھکاریک ٹویٹر ہینڈلر سے ایک ٹویٹ کیا ہے جو بھارت کے لوگوں کو کافی پسند آرہا ہے ناؤر گلوانسر نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ سمیں سمیں پر ہمیں ریمائنڈر دے کر یہ یاد دلاتے رہتے ہیں کی کیوں بھارت اور اسرائیل اتنے قریب ہی مٹ رہے ہیں بھارت اور اسرائیل کی دوستی نیچرل ہے اور ہمیں ویسے اس طرح کی ریمائنڈرز کی ضرورت بھی نہیں ہے اسرائیل ایمبیجڈر نے صاف کہا بھارت اور اسرائیل کی دوستی سے چڑھنے والے لوگ ہی ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں کی بھارت اور اسرائیل کتنے قریب بھی مٹ رہے ہیں اس کے ساتھی سندھ فیڈم مومنٹ کو لیڈ کرنے والے زفر سہیتو نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور اس کے جواب میں کہا کہ اصل میں پرابلم پاکستان ہے کئی سارے عرب دیش اور مسلم کنٹریز سب کے سب اسرائیل اور بھارت کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں لیکن جو مسلم دیش پاکستان کے دوست ہیں بس وہی دیش اس طرح سے دشمنی کی بات کرتے ہیں اصل میں پاکستانی آتنگواد کا بادشاہ ہے انہوں تو یہاں تک بھی آروپ لگایا ہے کہ ایران کے پاس جو نیوکلی ٹیکنالوجی آئی ہے وہ بھی پاکستانی ٹرانسفر کی ہے خیر یہ تو اسرائیلی ایمبیجڈر کا ریپلائی تھا جو وہ نام بھی کرتے تو چلتا لیکن انہوں نے ریپلائی کر کر یہ صاف کر دیا کہ اسرائیل اور بھارت کے بیچ کتنی خطرناک لیول کی کوپریشن ہے ویسے اگر آپ کو بھارت کے دوست کے طور پر اسرائیل اور رشیہ ان دونوں میں سے کسی ایک دیش کو چننا پڑے تو آپ کس کو چنیں گے رشیہ اور اسرائیل میں سے کسی ایک کو چننا تو تھوڑا ٹرف ہے لیکن نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں